Capital Smart City Overseas Prime Sector G میں اس وقت ڈیویلپنٹ کی صورتحال کیا ہے as a second week of February 2024 اس ویڈیو میں آپ کو Sector G کی جو چاروں سائٹس ہیں ان پر کون سے بلوگ لوکریٹڈ ہیں اس کے حالے اس کے اسپلین کروں گا second is کے Sector G میں جو street wise layout plan ہے جیسے ہر street پر کون سے plots ہیں ان plots کی ڈیویلپنٹ کا status ہے اس کے حالے سے بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ Sector G میں اس وقت اگر آپ possession لیتے ہیں society کی طرح سے اگر آپ buy کرنا چاہتے ہیں یہاں کوئی plot تو ان plots کی prices کی ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے explain کروں گا first of all اگر ہم بات کریں location کی تو Sector G جو ہے وہ Overseas Prime 1 کی سب سے prime location پہ ہے اس کی ریزن یہ ہے یہ entrance gate کے ساتھ ہے اور اس entrance gate سے تقریبا آپ کہہ لیں کہ 3 km کا distance اور دوسرا جو entrance gate بنتا ہے gate no.3 اس سے تقریبا 2 km کے distance پہ راولپنڈی ring road کا جو چکری interchange ہے وہ بھی مل جاتا ہے entrance gate ہے چکری road ہے اور جب ring road بنے گا تو چکری road بھی wide ہو جائے گا تو یہ بھی اسلامباد highway کی طرح پورا road ہوگا جا کے جا کے چکری interchange کو ملے گا جو motorway کا road ہوگا تو اس road پہ جتنے سٹائیٹیز ہوں گے ان کی value میں اضافہ ہوگا تو یہ جو benefit ہے یہاں پہ ان دو gates کا definitely جو چکری road یہاں پہ front بنتا ہے اس پہ benefit smartity کے جو blocks ہیں جس میں B block ہے D block ہے J block ہے یا B sector D sector J sector اور M sector ہیں ان کو کافی زیادہ advantage ملے گا but as of now اگر آج کی date میں دیکھیں تو پھر بھی آپ کو location کا اچھا access ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کی development کا status ہے اس میں دیکھا جائے تو sector G کو یہ prominenceی مل جاتی ہے کہ تین block ہیں دس مرلا کے جن میں سے صرف اور صرف sector G جو ہے بلکہ دو blocks ہیں mainly اور ایک block میں partition part ہے تو اس میں sector G mainly وہ block ہے جس میں آپ کو تمام کے تمام plot ہیں وہ ایک بھی plot ایسا نہیں ہے جو litigation میں ہو سارے کے سارے plot developed ہیں اور possessionable ہیں جیسے آپ street 5A پہ دیکھتے ہیں یہ 50 feet کی road ہے اچھا ہر ایک street جو sector overseas prime sector G میں ہے یہ minimum جو ہے وہ 50 feet کی ہے اس سے چھوٹی street یہاں پہ واقعہ نہیں ہے اگر ہم street 5A کی بات کریں street 5A کی بات کریں تو میں آپ کو plots کے بتاتا ہوں street 5 پہ plot number 1 سے لے کے plot number 20 بنتے ہیں street جو اس کی back side پہ بلکل بنتی ہے adjustment بنتی ہے سے 5 اس پہ canal کے plots ہیں شروع میں دس مرلا کے plots ہیں right side پہ street 5A پہ اور اس کے بعد left side پہ سارے canal کے plots ہیں اور canal کے plot plot number 1 سے لے کے plot number 20 سے لے کے plot number 38 تک بنتے ہیں اور باقی جو اس کے plot ہیں plot number 1 سے plot number 20 left side بنتے ہیں اب ایک اور اچھی بات بھی horses prime 1 کی یہ ہے کہ horses prime 1 میں sector G میں اس وقت جو main road ہے اس کے اوپر تقریباً اس وقت جو overall villas construct ہو رہے ہیں ان کا number جو بنتا ہے میں وہاں کو وہ بتا جاتا ہوں کہ total number of villas جو یہاں پہ بن رہے ہیں street 5 پہ وہ بن رہے ہیں آپ کے 18 villas 13 villas sorry اور اس کی back side پہ بھی 13 villas بن رہے ہیں یعنی main road پہ 13 اور front back پہ 13 اور دونوں کے درمیان میں جو lane number 4 آتی ہے جو 50 ویڈ وائیڈ ہے تو یہ overall construction جو ہے sector G overseas prime main road پہ آپ کو right now as of today دیکھنے کو ملتی ہے most probably یہ جو villas ہیں یہ اکلے سال تک by the end of 2024 کہہ لیں بلکہ ایک سال کندرہ نرین کے construction جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی کیونکہ یہ وہ product ہے جو society نے ابھی تک سیل نہیں کیا تو society نے جو پلان کیا ہے کہ کیونکہ construction کے rates میں کافی ups and downs آتے ہیں تو society نے ایسے last time پہلے product launch کیا تھا villas کا 84 راکھ 50 زار کا 5 ملہ کا villas launch کیا تھا بعد میں escalation کے بعد وہ member کو 15, 20, 25, 40, 50 کا پڑھا ہے تو وہ کافی زیادہ اس سے effect ہوئے تھے number 2 جو 10 ملہ کا villas تھے 1.43.50 یعنی 1.43.50 جو villas بیچے گئے تھے 10 ملہ کے ان میں بھی escalation کے بعد members کو 2 سوا 2 کروڑ پے کے ہوئے villas پڑے ہیں تو ان میں بھی members نے mostly اپنے villas cancel کروا دیئے تھے کیونکہ وزارسی پاتھ ایکسٹرا پیسے پے کرنے کی position میں نہیں تھے keeping in mind the current economic scenario تو اس لئے society نے فیصلہ کیا ہے کہ جو villas ہیں ان کو ready کرنے کے بعد sale out یہ نہیں کیا جائے گا تو اس لحاظ سے پھر market price کے جتنے کو already پتا ہوگا کتنے کے villas بنتے ہیں construction cost کتنی آئی ہے plot کی قیمت کتنی ہے اس لحاظ سے اس کی prices لگا کے offer کی جائیں گی جیسے کہ lahore smarty میں آپ کو recently 10 مرلا اور کنال کے villas 12 سال کے payment plan پر offer کیے گئے with possession اور ان کی prices جو 7 crore تک رکھیں 6.85 crore تک رکھیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ members کو society کو پتا ہے کہ ہم نے یہ product جو ہے deliver کرے کرنی ہے اس کا benefit کیا ہوگا ان consumer کو جو بھی individuals اب جو آپ سٹریٹ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کے سٹریٹ 4 بنتی ہے لین 2 بنتی ہے سٹریٹ 2 سٹریٹ 1 سٹریٹ 3 بنتی ہے ان کے جو members ہوں گے جو یہاں construction کریں گے تو آپ کو آپ کے neighborhood میں already گھر بنے میں ملیں گے جہاں سے ان کے سچے بڑا benefit یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ آپ کے neighborhood میں آبادی ملے گی اگر ہم سٹریٹ 3 کی بات کریں جو آپ پڑی سٹریٹ پڑی سٹریٹ سٹریٹ 2 اچھے طرح کنزیومر کو پاس کرنے کے لیے minimum road 50 feet جس کا positive advantage میمبر وہ یہ پاس ہوگا کہ آپ کے گھر کے سامنے آپ 50 فٹ میں آپ easily 3 گاڑیاں سیڈان یا سیو ویز easily آپ اس میں cross کر سکتی ہیں تو آپ میں road کے بیچ میں کو traffic ingestion یا گلی کا بند ہونا ایسے difficulties آپ پیش نہیں آئیں لیکن یہ بات ہے کہ 50 feet road 10% extra charge بھی کر رہی ہے جو آپ principal cost کے 10% extra charges بھی یہ بات بھی ملحوز خاطر رکھنے والی ہے جو آپ فٹیج دیکھ رہے ہیں وہی دوبارہ street 1 2 3 کی بنتی ہے جو divide ہوتا بلوک D اور بلوک G بلوک جس کی سراؤنڈنگ میں society اچھے طریقے سکو رینوویٹ کر کے دوبارہ زیادی بات ہے اس کو بڑا اچھا ٹورس پوائنٹ بنائے گی لینڈس گپ اچھے کرے جا جا پوزیٹ ایگا جی اور ڈی بلوک دونوں کو بیچ میں lane 1 کی فٹیج lane 1 65 ملتا ہے لین 1 2 3 اور 4 کی سائز دس سے بارہ پوزیٹ چیز ہے پچاس فٹی روڈ دس سے بارہ پوزیٹ گلی میں ہو اور بیچ میں آپ ایک ساتھ ہو دوسری طرف آپ کے جو آپ سکتر اچھے بلکل اپس سائیٹ پر گولف کورس ہے اور یہ راونڈ رائیٹ سیدھا لیڈ گولف کورس کی طرف کرتا سیکٹر اچھے ممبر پوچھے جو آئی جی ساری پوست کر دوں گا پریویس پرائیم کی ویڈیو سیکٹر اے بی پھر اس کے اندر کالیج بلوک میں گلز کالیج اور بائی کالیج پھر سی ڈی ای یہ ویڈیو پوست ہو سیکنڈ ویڈیو فیبری 2024 اب یہ ہوگی سیکٹر جی ڈیویلوپن کا سٹیٹس اب سیکٹر جی ایکسس پوائنٹ بات کر لیتے ہیں سیکٹر جی ایکسس پوائنٹ بہت اچھا ایکسس پوائنٹ ہے کیوں کہ یہ کسی کنیکٹیویڈی پوائنٹ پہ چکری روڈ پہ فیوچر میں جو بھی برینڈ لانچ ہوگا جی سیکٹر بڑی سوسائیٹیز لیکن جو بھی برینڈ آنے والے دنوں میں لانچ ہوگا جس میں کچھ برینڈ آ بھی گئی ہیں کچھ آ رہے ہیں ہمہا پہ تو انہوں نے موٹر پہ ایکسس لینای ہے تو ان کے پاس جو واحد رستہ بچتا ہے آج کی ریٹ میں یہی رستہ ہے یعنی چکری روڈ سینٹر کے اس رستے کو لیٹ کریں گے تو سیدھ آپ انٹر چین تک جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اضافہ ہوگا سکتے سکتے سمارٹی کا ماسٹر پلان دیشتے ہیں ماسٹر پلان جو آج کی ویڈیو سیکٹر کے فالے سیکٹر ہے سیکٹر جی یہ ماسٹر پلان ہے اس کے اگر بات کرتا جیسے کہ چکری روڈ پہ جو سمارٹی ابھی رائیٹ ناو وان ایٹی فیٹ من مین بلیوڑڈ ایکسیس روڈ ایسا گیٹ کا ڈیزائن سائٹ لانچ کر دی ہے جو انتہائی شاندر الیویشن کے ساتھ جس پہ کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن آنے میں دلوں میں سٹارٹ ہوگی تو اس کا ایڈوانٹیج وہ اس بلوک کو سب سے زیادہ ملے رجیسن جی بلوک کی لوکیشن ہے جی بلوک کے انٹری پہ کافی بڑا پارک ہے جو گرین سپیس آپ کو نظر آرہی ہے اس کے ساتھ 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 بنتا اور لینئر پارک بنتا ہے یہ ایک لین کی 2 لین سرویس روڈ 2 لین سرویس روڈ 3 لین من بلیور سینٹر میں جی بلیک لائن ہے پارک ملیویز تو اس ویسے یہاں پہ ایک پبک کمیوٹ کے لیے فیوچر میں ملیویز ہوگی آپ گیٹ ساتھ سکٹر بنتا ہے بلوک انٹرنل بات کریں بلوک لین بنتی باقی 65 فیٹ اس طرح باقی لین نی ہے لین نمبر 4 اس لین کو دیکھیں تو آپ کی منیوم روڈ 50 فیٹ ہے یہ ایک پوزیٹ بات ہے کہ آپ آج وزیٹ کرتے ہیں سائٹ پہ تو آپ گھر کے سامنے سٹریٹ ملتی کافی زیادہ کارپیٹ اور بڑی سٹریٹ کیوں آنے دنوں میں ویلیو بڑھے گی اب یہ سمارٹی کا زیرو پوائنٹ سے سیکٹر جی سے واغ کر جانا چاہیں تو آپ گولف کورس کے ساتھ پروپرٹی ہے سیکٹر سب سے نزدیک ہے سیکٹر کے سب سے نزدیک ہے ہمیلٹن ہیلز نزدیک ہے اس طرف آج سیکٹر ب اور اس طرف آپ دکٹر نزدیک ہے تو ان بلوک میں مارک می ویلیو پلوٹس کی سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ اتنی پرائیم جو گولف کورس کی ہے جو پاکستان میں شاید سب سے بڑا گولف کورس چھے زار گولف کورس ہے یاد رہے یو پارک گولف کورس ہے وہ چھبی سو کنال گولف کورس ہے اس کے ایریا ہوگا اس کی ڈیفنیلی ویلیو اور آنے دن کے ساتھ بڑھتی جائے گی رنگ روڈ آپ کو یہاں سے میرا شریف کمیوٹ کرتے ہیں تو آپ 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر رنگ روڈ آتا ہے گھر گھر بنے گا گھر سیکٹر جی دیکھیں آورال لوکیشن تو تقریبا بلوک جو فیسنگ ہے وہ آپ کی اس سائیڈ پہ جیسے ہم کہہ سائیڈ پہ نور سائیڈ اوپر سائیڈ ہے جیسے یہ نور سائیڈ پہ آتا ہے یہ جو بلوک ہے یہ آپ کی نور سائیڈ پہ آتا ہے دی اور بلوک سائیڈ جو سن میپ بھی ساتھ دکھا دوں پرائیم کا میپ دکھا دوں یا میپ دیکھ لیں اب اس میپ پہ کسی بھی آئیے میں کسی بھی سٹریٹ پہ کسی بھی جگہ بھر بنا ہوگو تو آپ گھر سے جو ملے گا گولف کورس واکن ڈسٹنس پہ دو سائیڈ دو سائیڈ لینئر پارک اندر ایک پارک چار پارک اینٹرنس گیٹ ہے یہ بھر بنتا ہے گھروں کا اس لحاظ سے کافی ورث بنے گی آج کی ملکی 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 اچھا اچھا پوٹنچل ہے اچھے جمس آنے کے ریزن ہیں سٹرونگ ریزن ہیں اگین بیک ریل ٹیم کوٹ کی گئی جس وقت وہاں پہ زیادتی بات آج فاغی تھا لیکن آنے والے دنوں میں جب اس کی ٹیم ہوگا تو میں ٹرائے کروں اس کی ریپیٹی ٹی ویڈیو بنا دوں میں سیکٹر وائز مکمل کر لوں کی کٹالوج مکمل ہو جائے سارے سیکٹرز ہر سیکٹرز بنتے ہیں اس کے بعد جو جی بلوگ جہاں پہ آبادی ورہ زیادہ گھر ورہ بن رہوں گے تو اس کے میں دیفنیلی سیپر ویڈیو دوبارہ بنا دوں گا یا اسی کیٹلوگ ہم ریپیٹ کر لیں گے آفٹر 3 مانس اور سو تاکہ میمبرز کو اس لحاظ سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہی ہر کوارٹر کی کہ آہا اس کوارٹر میں 2024 کے پہلے کوارٹر میں یہ صورتحال تھی دوسرے کوارٹر میں یہ صورتحال ہے اور تیسرے کوارٹر میں یہ صورتحال ہے یہ سیریز ہوگی بیسیکلی پوری مارچ 31 تک چلے گی اور اس میں ہم پورا ٹرائے کریں گے سمارٹی کا جتنا کٹلوگ میں ایک ایک سیکٹر ہے اس کو ہم کور کریں اور اس طرح پھر ہر کوارٹر میں یہ سیریز ریپیٹ ہوتے رہے گی تاکہ میمبرز کو جن کی جہاں بھی انویسٹمنٹ ہے سمارٹی کے اندر کیونکہ سمارٹی بہت بڑا شہر ہے جو اگر آپ نے سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو ابھی صرف آپ نے چند سیکٹرز دیکھی ہیں پانچ پانچ چھے سیکٹرز دیکھیں ہیں تو ان کی سیکٹرز کو لینڈ کو دیکھے آئیڈیا ہوگا کتنا بڑا ایک سیٹی بن رہا ہے یہ دیویلپ سیکٹرز ہے موسلی اور ابھی جب دوسرے اور سی سینٹرل کی باری آئے گی تو اس میں سیکٹرز بھی زیادہ ہیں اس کے لیے ایک زیادہ بھی ہے پھر اس کے لیے آپ کے ہمیلٹن ہیلز ہے گولف کوٹس ہے تو اس پوری سیز میں ہم ہر ایک چیز کو ٹرائے کریں گے کہ انٹو انٹ جو وہ مکمل کریں اگین وہی آپ کے سامنے انٹرنس گیٹ ہے رائٹ سائٹ پہ چکری روڈ ہے اس کی بیک سیٹ پہ جرار کیمپ والے پہاڑ ہیں جو میں نے آپ کو میپ ایکسپلین کیے ہیں تو انٹری پوائنٹ پلس جو گھر سے ویو بنے گا آپ کا پلس اس کے ساتھ گولف کوٹس ہے دسٹنس کمرشل مارکیٹ جو ہے اس روڈ کے لیفٹ سائٹ پہ آگے کمرشل ہائی ریز کے پلوٹس ہیں تو وہاں پہ ایکسس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کولیج کی ایکسس کے پرائیم کے سیکٹر اے اور بی میں جو پرائیم کا مین راؤنڈ پورٹ ہے سیکٹر جی ایف ایچ اور ای کا اس سے آپ سیدھا نکلتے ہیں سیدھا آپ ہارلی کے تین چار پنے یا پانچ میٹ کی واق پہ آپ کولیج تک جا سکتے ہیں تو وہ ایکسس بھی آسان ہے تو ہر لحاظ سے اس کی لوکیشن جو ہے وہ بہت اچھی لوکیشن منتی ہے تو یہ اوورال اپ ڈیٹ تھی اوورسیس پرائیم سیکٹر جی آج کی ڈیٹ میں سیکنڈ ویک آف فیبری ٹونٹی ٹونٹی فور اگر آپ کو کپیٹل سمارٹ ٹیٹی یا لاہور سمارٹ ٹیٹی میں بکنے والے اس کچھ معلومات چاہیے ہوں تو دیگر نمبر برابطہ کریں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ریسیل میں اگر آپ نے کوئی چیز بائے کرنی ہے کوئی چیز بیچنی ہے آپ نے تب بھی دیگر نمبر برابطہ کریں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں اور چینل کا سبسکر کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی سمارٹ ٹیٹ اپ ڈیٹس ہوں آپ کو بروقت ملتی رہیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی وڈیو تک کے لیے خدا حافظ